بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چالے آپ لوگ کے ہوپس اور سب خیری سنگے and welcome to another exciting ویڈیو اس ویڈیو میں بات کرنے والے CS201 کے فائنل ٹام ایمپورنٹ ایم سی کوز ایمپورنٹ ڈاپکس ایمپورنٹ لیکچرز and most ایمپورنٹ ٹپس and ٹرکس to get full marks انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ اچھے سے تیار ہی کر کے اچھے مارکس لے سکتی ہو اس ویڈیو میں میں کوئی شارٹکٹ وی نہیں بتانے لگا اگر آپ لوگ کو ایسا لگتا ہے آپ ویڈیو سکپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے فرسٹ او فال تو آپ لوگ انہیں ہمارے چینل سٹوڈنٹ انفو فائل کو سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیو بناوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو دو ویڈیوز دیکھنے کوئی مل جائیں گی فیزکس اور سی اے سو ون ون کی اگر آپ کا یہ سبجیکٹ ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ سبجیکٹس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور پہلا جو کمنٹ ہے وہاں پہ دیا ہوا ہے تو آپ نے لازمی چیک آؤٹ کر لینا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سی اے سو ون کا سلیبس ہے وہ کیا ہے اور پیٹرن جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے سلیبس کے اگر بات کریں تو آپ کا میڈ جو تھا وہ ایٹین لیکچرز تک ہوا تھا اور آپ کو جو فائنل ٹم ہے وہ نائنٹین لیکچرز لے کے فورٹی فائیو لیکچرز تک جو آکے آپ کے سارے لیکچرز آتے ہیں نا میڈ کا اس میں انکلیوڈ نہیں ہے میڈ کا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا فائنل ٹم کا یہ جو سلیبس ہے یہی آپ نے تیار کرنا ہے اور اسی میں سے آپ کا پورا فائنل ٹم آئے گا اور اگر ہم پیپر پیٹرن کی بات کریں تو ہمارے پاس پیپر پیٹرن میں دو ٹائپ کے کوششن آئیں گے ایم سی گوز اور لانگ اینڈ شورٹ کوششن ٹھیک ہے یعنی کہ ابجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو دونوں آپ کا آئے گا اس پیپر کے اندر ٹھیک ہے اور ایم سی گوز کے اگر بات کریں تو ٹوٹل جو ایم سی گوز ہوں گے وہ آپ کے پاس فورٹی ہوں گے جن میں سے تھرٹی تھیری منڈیٹری ہیں مین کے وہ لازمی ہیں ان کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے ان کیس کہ اگر آپ کے ساتھ ایم سی کیوز غلط ہو جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے تھرٹی تھیری جو آپ کے رائٹ ہوں گے وہ ہی کنسیلر کیے جائیں گے آپ لوگوں نے یہاں پہ مسٹیک نہیں کرنی میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کے جتنے بھی ایم سی گوز آپ نے سارے کے سارے ہی سالو کرنے ایک بھی ایم سی گوز نہیں چھوڑنا مروضی جو ہے ایم سی گوز جو ہے اس میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی جتنے ہیں سارے کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے تو اتنے چاہیے ٹھیک ہے سارے کرنے آپ نے اس کے بعد بات کرتے ہیں سبجیکٹی پورشن کے اگر سبجیکٹی پورشن کی بات کرنے تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ پانچ مارکس کے کوئشن ہوں گے مطلب کہ لانگ کوئشن یعنی کہ وہ چار کوئشن لانگ ہوں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے جن میں سے تین آپ نے لازمی کرنے اور ایک کی چوائس ہے اگر آپ کو نہیں آتا نا ایک تو اس کو لازمی کرنے کی ضرورت نہیں اس کو چھوڑ دو اس کو دفع کرو ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس جو شارٹ کوئشن ہے تین مارکس کے وہ چھے ہوں گے چھے میں سے آپ نے چار کرنے ہیں دو جو کوئشن ہے ان کی آپ کو چوائس دیگی اگر آپ کو نہیں آتے چھوڑ دینا ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا جو آتے ہیں انہی پہ آپ نے اپنا فوکس کرنا ہے ان کو اچھے سے پرفارم کرنا ہے ایک چیز میری یہاں پہ آپ نے گھور سے سننی ہے آپ کو ایم سی کوز ہو چاہے وہ سبجیکٹیو ہو چاہے ابجیکٹیو ہو جب آپ پیپر سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہو جناب جب آپ پیپر سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہو تو آپ کو جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ آپ نے کوئشن پہلے کرنے جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ کرتے جانا کرتے جانا جو نہیں آتے اس کو انڈ پہ کرنا یہ نہیں ہے کہ جو نہیں آتے اس کو پہلے کرنے بیٹھ جانا ٹھیک ہے جو سے پہلے میں آپ کو ایک امپورنٹ چیز دینے لگا ہوں CS201 کی جو کہ ہمارے پاس امپورنٹ ٹاپکس ٹھیک ہے امپورنٹ ٹاپکس یہ تھوڑے سے ہیں یہ زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ کاؤنٹ بھی کرنا شروع کرو تو یہ تھوڑے سے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ تقریباً پندرہ ہوں گے ٹھیک ہے آلموسٹ کتنے پندرہ ہوں گے ٹھیک ہے یہ موسٹ امپورنٹ ٹاپکس ہیں فائنل ڈم کے لیٹر اچھا ایک چیز کا میں آپ کو بتاتا چلوں ٹھیک ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ کٹ لگا کے CS201 کے اندر پاس ہو جائیں گے اور CS کے موسٹلی سبجیکٹس میں تو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایم سی گوز میں آپ کو شارٹ کٹ لگ سکتا ہے تھوڑے ایم سی گوز آپ کے رپیٹڈ ہو سکتے ہیں فائل سے ہو سکتے ہیں سبجیکٹیو میں آپ لوگ کیا کرو گے ٹھیک ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہے اگر ہم یہاں پہ CS201 کی میں بات کر رہا ہوں میں یہ ایمپورنٹ ٹاپکس اور شارٹ کٹ نہیں بتانے لگا میں آپ کو صرف ایمپورنٹ ٹاپکس بتاؤں گا کس طرح سے تیاری کا نہیں وہ بتانے لگا ہوں اور موسٹ ایمپورنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا اس سبجیکٹ کا سبجیکٹیو ہے نا شارٹ کوشنز ان میں آپ کو کوشن کس ٹائپ کے ملتے ہیں آپ کو پتا ہے میں آپ کو بتا دا ہوں کچھ تو آپ کو سمپل مل جائیں گے یعنی کہ وہ اڈوانٹیز ڈیز اڈوانٹیز ڈیفینیشنز ٹائپس اس طرح سے کچھ پوچھ لیتا ہے ادروائز آپ کو کوشن اس طرح سے دیکھنے کو ملتے ہیں پروگرامنگ والے اور پروگرامنگ میں ہوتا کیا ہے کہ وہ پروگرامنگ پوری پوری کی پوری کوشن کے اندر لکھی ہوتی ہے اور جسٹ آپ نے آنسر کے اندر کیا لکھنا ہوتا ہے اس کی آؤٹپوٹ آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے اس کی آؤٹپوٹ آپ نے لکھنی ہے جناب اور بس آپ کا کام ڈن اب یہ کیسے ہوگا جب آپ لوگوں نے نکھٹو بنے ہوئے رہنا ہے اور آپ لوگوں نے کنسپٹ نہیں کلیر کرنا آپ لوگوں نے شارٹ کٹ وے میں جانا ہے تو پھر وہاں پہ آپ آؤٹپوٹ نہیں لکھ سکو گے اسی لیے تھوڑے سے امپورنٹ ٹاپکس ہیں تھوڑے سے امپورنٹ ٹاپکس ہیں ان کو آپ نے ان کے کنسپٹ اچھے سے لینے اب کیسے کنسپٹ لیں گے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے غور سے سنیں آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ یعنی کہ آپ کا کوئی بھی یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے کوئی بھی آپ کا یہاں پہ آپ نے امپورنٹ ٹاپکس جس کے آپ نے کنسپٹ کلیر کرنے ہیں تو آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے سمپل آ جانا ہے اپنے ہینڈ آٹس کے اندر ٹھیک ہے آپ کو ہینڈ آٹس بھی ایسے پروائیڈ کر رہا ہوں جو کہ ہائیلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے ہائیلیٹڈ ہیں اور اس میں جو امپورنٹ ایم سی کوز رپیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہائیلیٹڈ ہیں اور جو امپورنٹ ٹاپکس ہیں وہ بھی ہائیلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے ہر چیز ہائیلیٹڈ ہے یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں ٹمپلیٹ فنکشن اور جو ہمارا امپورنٹ ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ ٹمپلیٹ یہاں پہ کمیٹ بھی ہے اس نے نام لکھا اپنا ساتھ میں لکھا ہے کہ template بھی important ہے اچھا یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کا concept لینا ہے اب آپ سوچو گے کہ اس کا concept کیسے لوں گا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے آپ نے lecture number 41 آپ نے youtube پہ جانا ہے اور سرچ کرنا ہے cs201 short lecture number 41 بس اتنا سرچ کریں گے آپ کو different videos ملے گی آپ نے دو videos دیکھنی ہے یا ایک videos جس کی آپ کو best لگے وہ دیکھنی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا جو concept ہے وہ clear ہو جائے گا آپ نے سارے short lecture نہیں watch کرنے اگر time ہے تو watch کریں otherwise یہی کرنا ہے جو جو important topics ہے اس کو وہاں پہ جانا ہے سرچ کرنا ہے اور اس سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو no down کرنا ہے اور اس کا concept clear کرنا ہے ایک چیز ہوگی یہ ایک way ہے اب جو دوسرا way ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو handouts کا آپ کو بتا دیا ہے جب آپ سب سے پہلے handouts پہ search کرو گے youtube پہ جاؤ گے اس کا concept لے لوگے اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے دوبارہ handouts کے اندر آنا ہے اور handouts کے اندر آپ کو جو جو important چیز اس topic کے اندر نظر آ رہی ہے جیسے کہ یہ ہے اب یہ ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اس کا short lecture نہیں لوگے اسی طرح آپ کو different چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ جتنی بھی تھوڑی تھوڑی چیزیں highlighted ہیں handouts سے نا میں خود quiz کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے جب میں quiz کرتا تھا نا اس subject کے اس semester میں بھی تو وہ بھی میں نے ساتھ میں highlight کیے تھے کہ یہ جناب quiz ہے تو اس کو میں highlight کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے اسی طرح ہی highlight کیا اور باقی جو اس میں important چیزیں یہ already seniors کی طرف سے highlighted ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو templates functions and objects کا بھی یہاں پہ highlighted ہیں ٹھیک ہے اب main چیز یہی ہے کہ آپ نے اس کا concept کیسے clear کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے بہت سارے ایسے students ہیں جن کے پاس اتنا time نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے تو ان کے لیے جناب یہاں پہ ہمارے پاس ایک جگارو کام ہے ٹھیک ہے جگارو نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ اس سے آپ کا کافی حد تک کا جو question ہے نا وہ solve ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس short notes ہیں final term کے orange monkey team کے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے انہوں نے lecture number cover کیا اس میں ہمارے پاس lecture 23 سے 45 ٹھیک ہے sorry میں یہ کہہ رہا ہوں 23 سے لے کے 41 تک یہ lecture completed ہے یہ اس چیز پہ نہ جائے میں آپ کو بتانے لگوں کہ کیسے یہ lecture 23 سے 41 پر ہے اور اس میں جو lecture ہے نا 18 سے لے کے 19 سے 22 تک چار جو lecture ہے وہ اس میں included نہیں ہیں پہلے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہاں سے start ہوتی ہے سب سے پہلے مارے پاس lecture 23 to 25 اس کے یہاں پہ short notes ہیں اس کے بعد lecture 26 to 45 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی میں آپ کو یہاں پہ مزے کی بات بتاؤں آپ لوگ بولو گے کہ پتہ نہیں کیوں میں ہمیں بولے جا رہا ہے یہاں ہی پہ جو مارے پاس important topics تھا وہ وہیں پہ میں نے آ کے search کیا اور آپ کو اس سے جتنے بھی important question بنے گئے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کوئی مل جائیں گے جیسے کہ what is template and friend function دیکھیں اس کا question بنا ہوا ہے نیچے answer دیا ہوا اس لیے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ جب سب سے پہلے آپ نے وہ والے جب ادھر سے آپ نے concept clear کر لیا اس کے بعد آپ نے اس میں آنا ہے اور جو جو آپ کو question دیکھنے کو مل رہے ہیں سارے آپ نے note down کر لینے سارے آپ نے یاد کر لینے یہ تیرہ پیجز پر short notes بنے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ یہ short notes کر لیتے ہو تو کافی حد تک آپ کا subjective portion complete ہو جائے گا subjective portion کافی حد تک complete ہو جائے گا اور جب آپ لوگ یہاں سے important topics کٹھے کر کے جاؤ گے یوٹیوب پہ اور اس ہر subject ہر chapter کے اپنے concept clear کرو گے تو آپ کے mostly mcqs بھی clear ہو چکے ہوں گے mostly mcqs بھی clear ہو چکے ہوں گے ابھی بہت سار student یہ بولیں گے کہ ہمیں ہم سے اتنا نہیں ہوتا ہمیں mcqs provide کرو تو ان کے لیے بھی solution ہے یہاں پہ آتے ہیں جناب mcqs کی طرف تو یہ جنید ملک کی فائل ہے ان جو فائلز ہیں انکم میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سب سے پہلے mcqs کے لیے آپ نے ایک چیز کرنی ہے یہ والے جو handouts ہیں اس میں زیادہ highlighted چیزیں نہیں ہیں اس میں تھوڑے تھوڑے پورشن پہ آپ کو highlighted چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تھوڑے پورشن پہ جیسے کہ یہ operator assignment operator ہے اسی لیے ہیں یہ والا string s1 کا کیا ہوتا ہے اس طرح سے تھوڑے تھوڑی چیزیں highlighted ہیں اس میں یہ آپ نے اس میں جو کرو گے highlighted چیزیں تو آپ کے کافیت تک اس کے quizzes clear ہو چکے ہوں گے یہ آپ long term method بہت سار student بولیں گے ہم سے نہیں ہوتا تو جناب آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا یہ فائل ہے الجنید institute والوں کی ہے اس فائل میں آپ کو کافی زیادہ questions یعنی mcqs دیکھنے کو مل جائیں گے یہ 45 pages اس پر مشتمل ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ٹھیک ہے میں آپ کو ان فائلز کا recommend نہیں کر رہا کہ ان فائلز سے آپ کا سارا paper ہو جائے گا یہ جو mcqs فائلز ہیں ان سے آپ کا سارا paper نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کے 10, 20, 14 مطلب کہ 10, 14, 15 اتنے آپ کے وہاں سے آ جائیں گے اور اسی طرح یہ والی ہمارے پاس ہے top اور آرہ رہے ہیں ویلو کی تو اس میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور ان کے کافی زیادہ انہوں نے solve کی یہ چیزیں 52 pages اس کو آپ نے لازمی کر لینا اس کے کرنے سے بھی آپ کا کافی اتک 22, 25 تک مcqs ہو جائیں گے میں آپ کو complete بار بار بول رہا ہوں کہ آپ کے complete نہیں ہوں گے اس کے بعد یہ quiz number 4 ہے یہ بھی آپ کا final time کے سلیبہ سے ہوتی اس لئے آپ کو دے رہا ہوں اس میں بھی اگر آپ کروگے تو اس فائل کو بھی انہوں نے شاید اس میں include کیا ہو اس فائل کو بھی آپ لوگوں نے اچھے سے کرنا ہے اس سے آپ کے mcqs کافی حد تک ہو جائیں گے یہ تین فائل mcqs کے آپ کو provide کر رہا ہوں ابھی میں بات again دوہرا دیتا ہوں بہت سٹوڈنٹ کو confusion ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کوشش کہ اپنے جو important topics ہیں ان کو اچھے سے آپ بھی کافی ہو جائیں گے اور short question بھی ہو جائیں گے اس topic ہے کیونکہ important topic سے ہی آپ final time آئے کا اس کے بعد short notes آپ کو provide کیا یہ آپ لوگوں نے last me کر لینے ہر صورت میں اس پورے short notes کو اپنے رٹ لینا ہے 13 pages کا اس سے بھی آپ کے کافی ات چیزیں solve ہو جائیں گی اس کے بعد mcq کی issue ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ اور یہ فائل پروائیڈ کر دیا اس کے علاوہ اگر مجھے ملے گی کوئی important فائل جو میں سمجھوں گا اور ایک ہی فالڈر ہوگا اچھا ہماری جو ویڈیوز پر ڈبل کلک کرنا آپ کے پاس یہ ساری جو آپ کو فائز دی ہیں بلا سمجھ سامنے آ جائیں گی اور وہاں سے آپ کو ڈاؤن وڈ کر لینا اور یہ چیز ہے اس لنک کے نیچے آپ کو مل جائیں گے جس میں آپ کو دیکھنے جو ویڈیوز ہیں پر آپ پر لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور نیچے کمیٹ کر دینا لازمی ہر صورت میں تاگہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز بناوں اور ملتے نیکس ویڈیوز میں اپنا خیار رکھی اور اپنے پیاروں کا اللہ حافظ